اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اکسی ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومُ تو نہیں قصل ہے مجھے ان جگہوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ بھی کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی بڑے بڑے ستارے ہیں ہمارا سورج بیٹارہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کرونے گونے بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام انشان میں دیتا ہے اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب مادوب ہو کر لے جاتا تو جیسا میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَالنَجْمِ اِذَا هَوَا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعاب ساتھی پہ یہ تو اور شئے ہیں یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو خدرنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے مادوب ہو گئے نئی ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں کہاں گئی ہیں وہ بلیک ہولز ہیں اب دی یونیورس کے اندر وَاللہ وعالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے فَلَا أُقْسِمَ بِمَوَاقِئِ النُّجُومُ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا غائر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا تو چونہ سو برس پہلے تو کچھ پتا نہیں ترسیدارہ کہاں روپتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہبِ ساقی بھی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآنِ مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے اگر دار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عمل ہی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو عقام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں اس کے لئے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا دور پیچھے کی طرف ہے گردش یا ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دین کا عمل ہی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے بَمُصْتِفَى بَرَسَانْخِي شِرَاكِ دِي هَمَا اُوْسْتْ اگر بَعُونَ رَسِينِي تمام بُول آمیست لیکن یہ سائنٹیف ایک فینومینا یہ کریئیشن آف دی یونیورس یہ اسٹاریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیالوجی کی ہے اس سے متعلق ہے کہیں وہ کاسمولوجی ایسکرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ایبریالوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوجن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں چینستان سے نہیں جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی سے ہے کہ ہلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھئے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو ایک وقت آ جائے گا کہ جاندو گے صدق اللہ العظیم